نحمده و نسلم و نسلم على سیدنا و سندنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسوله النبی الامین الہنین المکین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نجم ازا حاوہ صدق اللہ مولانا الہذیم نہائیت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ پیر سید وقار حیدر شاہ صاحب مدد ذلہ علیہ آپ کے ہاں مہانہ درسی ارفان و قرآن بھی کئی سالوں سے میں نے سنا ہے ماشاءاللہ تسلسل سے جاری ہے مکرم و محتشم بزرگ علماء اذیت شام سناخنان شیر علیسان مہمانہ نظری وقار اور حاضرینوں سامعین تحریک منحاج القرآن ذلہ چنیوٹ کے تمام عہد دران و بستگان کارکنان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مسجد انتظامیہ کے تعاون سے اس خوبصورت سلانہ عظیم الشان محفل مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظام اور احتمام کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مندل فرمائے شاہ صاحب آپ کے سامنے خوبصورت گفتگو سے آپ کے دلوں کو روشن کر رہے تھے ہم موجزہ مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنوان سے یہاں بیٹھے ہیں یہ بات جن نشین رہے چار عمل ایسے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتے ہیں بولیے جو عقل میں نہیں آتے ہیں ان میں سے تین اللہ کی عطا ہوتے ہیں اور ایک عمل قصبی ہوتا ہے جسے دنیا میں رہ کر لوگ حاصل کرتے ہیں جو قصبی ہے وہ ذریعہ حرام ہے اور جو تین عمل اللہ کی عطا سے عقل کو عاجز کر دے وہ فقط حلال ہی نہیں بلکہ خدا اور مصطفیٰ کی کائنات والوں کو عطا ہوتا ہے اس میں سے پہلا ایسا عمل جو عقل کو دھنگ کر دے اور عقل میں نہ آئے سوچ اور فکر سے بالا تر ہو اس کو ارحاس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولیے ارحاس یہ اینڈ پہ سواد آئے گا ارحاس کا اور ہی دو آنکھوں والی آئے گا ارحاس یہ صرف اللہ کے نبی سے صادر ہوتا ہے لیکن یہ کب صادر ہوتا ہے یہ بات سننے والی ابھی نبی اعلان نبوت نہیں فرما دا پیدائش کے وقت یا بچپن میں ان کی زندگی سے کچھ ایسے عمل سرزد ہوتے ہیں کچھ ایسے عمل رونما ہوتے ہیں جو عقل میں نہیں آتے مگر عقل اس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا کر اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے صادر نبی سے ہوتا ہے مگر اعلان نبوت سے پہلے ہو گیا اور جو عمل بچپن میں نبی سے مارزِ وجود میں آئے اس کو ارحاس کہتے ہیں اسے موجزہ نہیں کہتے ہیں اور جب اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی سے کوئی ایسا عمل صادر ہو اس کو موجزہ کرنے مثال کے طور پر حضرتِ یحییٰ علیہ السلام ابھی تین سال کے بچے تھے تو اللہ کے خوف میں اس قدر رویا کرتے تھے ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ جس غار میں روتے اس غار کے درو دیوار بھی روتے اور خالی درو دیوار ہی نہیں جنگلوں میں چرنے والی بکریہ اپنے مالک کا ساتھ چھوڑ کر تین تین دن تک اس غار کے دانے کے باہر آنسوب آ کر غمِ یحییٰ کو اپنے دل میں محسوس کرتی اور وہ بکریہ بھی چرنا چھوڑ کے پی کھانا پینا چھوڑ کر حضرتِ یحییٰ کے اس درد پرے رونے کو سن کر وہ کھانا پینا چھوڑ کر ان کے غم میں اللہ کے خوف اور خشیت کے نور میں وہ بکریہ بھی ہوتی رہے دیتے ہیں بکریوں کا کھانا پینا چھوڑ دینا اور انسانی آواز پر اس کا درد محسوس کرنا اللہ نے یہ عراس حضرتِ یحییٰ علیہ السلام کو ان کے بچپن میں عطا کر رکھا اور پھر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ بغیر باپ کے آپ کی پیدائش ہوئی تو لوگ تانہ دینے لگے کہ اے مریم بغیر شوہر کے بیٹا کیسے آ سکتا ہے اللہ نے فرما رکھاتا ہے اے مریم جب لوگ تیری طرف تحمد کی نگاہ سے انگلی اٹھائیں تو پھر آپ اسی پنگھوڑے میں پڑے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر دینا یہ بچہ بول کر اپنی صفائی خود دے گا اللہ نے اسے بچپن میں ولادت کے وقت یہ طاقت اور قوت اتا فرما رکھی خود چپ کا روزہ رکھ لینا اور جب اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بول کے کہا کہ میں رب کا بندہ ہوں مجھے اس کا بیٹا کوئی نہ کہے میں اس کا بندہ ہوں اس کا نبی ہوں اس کا رسول ہوں لوگ چیخ اٹھے کہ پنگھوڑے میں پڑے ہوئے کبھی بچے بھی بولتے ہیں اکل یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی رب کی بارگاہ سے بہرام آیا کہ اے قوم عیسیٰ ہاں اگر کوئی اپنی مرضی سے چاہے تو شاید بچپن میں تین دن کی عمر میں بول کر گواہی نہ دے سکے مگر رب جب اپنی بارگاہ سے نبیوں کو ارحاظ کی طاقت اور اپنا نور معرفت عطا کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے پھر نبیوں کو بچپن میں قوت گویائی کا گوھر بھی عطا فرما دیتا ہے اور یہ نور اللہ کی عطا سے نصیب ہوتا اور پھر جب باری آمینہ کلال کی آئی اور حلیمہ کے دلارے کے ارحاثات کی آئی ابھی میں موجزہ پہ نہیں آیا ابھی تو میں تھوڑی تمہید باندھ رہا ہوں آپ کو ٹیسٹ بھی کر رہا ہوں کہ کہاں آپ جج کرتے ہیں کہاں بولتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تو آقا ادوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسادت ہوئی یہ فرق قیامت تک رہے گا کہ ہر نبی اور ہر رسول کو ارحاث کی نعمت ان کی ولادت کے بعد ملی ایک آمینہ کے لال ہے جو ماں کے بدل میں بھی خدا کی بارگاہ سے ارحاث کی نعمت عدا ہو ہے باقی نبیوں کو ارحاث ہم صاحبان منصب کی بھی بیاں ہیں اور آپ ایک متوسط اور غریب کرانے سے تعلق رکھتے ہیں ہم قیمتی خوشبویں خریدتی رہتی ہیں ہمارے پاس آج تک اتنی قیمتی خوشبو نہیں آسکی آپ اپنی بہو سے پوچھیں کہ وہ ہر روز اتنی قیمتی خوشبو کہاں سے لگا کر نگا ہم مالدار ہو کر اس قدر قیمتی خوشبو نہیں رکھتی آپ اپنی بہو سے جا کر پوچھیں وہ کہاں سے لیتی ہے شک کی نگا سے تانہ زنی کے نگا سے جب یہ پوچھنے بیٹی زندگی بھر میں نے تجھے ڈانٹ نہیں پلائی مگر آج میں رہ نہ سکا مکہ کی امیر ذاتیوں نے مجھے یہ بات سنائی اور میں بھی چند دنوں سے گھر میں محسوس کر رہا ہوں بتا تو سہی یہ خوشبو اتنی قیمتی تو کہاں سے آئی ہے امام نبھانی نے لکھا امام ذرکانی نے لکھا محدث بن جوجی نے لکھا امام ابن ابی یال علم مسنت نے لکھا اور شیخ السلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طہر القادری مدد ظل علی نے اپنی کتاب ملاد النبی میں لکھا یہ تم کہاں سے لاتی ہو خوشبو اور میں بھی چند دنوں سے محسوس کر رہا ہوں تو سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ بولی ارز کیا بابا جان آپ بھی سج کہتے ہیں وہ بھی درست کہتی ہیں مال دار ہو کر بھی یہ خوشبو نہ خرید سکی کیوں اس لیے کہ یہ ایسا سودہ ہے جو مال سے نہیں ملتا مقدر سے ملتا ہے یہ دولت سے نہیں ملتا یہ قسمت سے ملتا ہے اور میں قسم کھاتی ہوں پیدا کرنے والے رب کی میں نے آج تک نہ قیمت دے کر خریدا نہ میرے پاس اتنی قیمت ہے کہ میں یہ خرید سکتی شب جمعہ میرے بطن میں ایک ایسا نور ادھرا ہے جس محسوس کرتی ہوں مگر اس کا حجم اس کا لوٹ اس کا وزن مجھے کبھی محسوس نہیں ہوتا اس نور کی چمک میرے بطن میں مجھے محسوس ہوتی ہے پاس میں پیدا کرنے والے رب کی میں نے خوشبو بازار سے نہیں خرید تھی اسی محمد کی خوشبو ہے جو میرے بطن سے محسوس ہوتی رہتی ہے اور میں جہاں سے گزرتی ہوں اس مصطفیٰ کی خوشبو میرے بطن سے چھن چھن کر مکہ کی ہواوں اور فیضاؤں کو موتر کرتی رہتی اس میں میرا کیا قصور ہے اس میں میرا کیا کمال ہے دوستان زی تشام یہ وہ ارحاص ہے جو رب نے مصطفیٰ کو بلادت سے پہلے عطا فرمار اور پھر حضرت آمینہ فرماتی ہے ہر رات آپ کو پتہ ہے ایک رات ایسی تھی کہ جس رات قرآن نازل ہوا اس کو شب قدر کہتے ہے ہے وہ بھی ماہ رمضان کی 27 میرات اور ہے یہ بھی ماہ رجب کی 27 میرات مگر فرق یہ ہے اس رات کو نسبت قرآن سے ہے اس رات کو نسبت صاحب قرآن سے ہے جس رات کے دامن میں قرآن نازل ہو وہ رات تنزل الملائکہ تور ہو فی ہا اس رات فرشتے اترتے ہیں اس رات روح العمین حضرت جبرائیل امین اللہ سلام کی قیادت میں اترتے ہیں مگر جس رات شب میلات آمین ہ سلام ملائکہ اترتے ہیں اور اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے اس رات اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم بھی صدرات المتحا کی بیری نمہ نوری درخت کو گھیر لو اپنے گھر پہنچو وہ بھی پہن جاتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ اپنے گھر کیوں پہنچایا جہاں جہاں ڈیوٹی پر معمور تھے اللہ نے سرات فرشتوں کی ڈیوٹیاں ختم کر دی فرمائے سرات کوئی فرشتہ اپنے ڈیوٹی نہیں کرے گا آپ پوچھیں کہ ڈیوٹی کیوں نہیں کرے گا اس لیے کہ جس علاقے میں صدر کائنات نے آنا ہو آپ کے علاقے میں صدر ممنون حسین آ جائے تو علاقے میں چھٹی کر دی جاتی ہے کہ صدر ساب آ رہے ہیں تو صدر کائنات نے جدر جدر سے گزر نہ تھا رب نے کہ فرشتو چھٹی کرو آج اپنے گھر جا کر اپنے گھروں کو چراغا کرو میرا مصطفیٰ آ رہا ہے ملوم نہیں کس کا مقدر جاگ اٹھے اور مصطفیٰ گزرتے ہوئے کس گھر میں پھیرا ڈال جا اپنے گھروں میں جا کر حبیب کی آمد کا انتظار کرو اور اس رات اللہ نے چھٹی کیوں کروائی فرمایا ضرورت نہیں کیونکہ ساری کائنات جس کو تم نے سمالا ہوا ہے وہ تو یار کا قدم نکلے گا تو مردہ ہو جائے گی تو جب کائنات مردہ ہو جائے گی تو تمہاری ڈیوٹی کیسے اب ڈیوٹی کرنی کیا ہے نہ یہ کوئی نیکی کر سکے گا کہ یہ لکھنے والا بیٹھا رہے نہ یہ بدی کرے گا کہ یہ بدی لکھنے والا بیٹھا رہے فرمائے آپ نیکی بدی کا تصبر اس رات اس لیے موتل کر دیا گیا کہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جب جان نکل جائے گی تو نیکی کیسی بدی کیسی پھر لکھنے والے کی ضرورت کیسی پھر جوٹی کرنے والے کی جوٹی کیسی جب مسجد خالی ہو جیتا جاگتا بیٹھ ہو خالی جگہ کر پیٹر نہ ہے فرمائے کائرات زندگی سے خالی ہونے والی ہے اس لیے کہ حیات جن کے قدموں کی قرض سے چلتی تھی وہ محمد دنیا چھوڑ کر اوپر جا رہا ہے اس لیے چھٹی کرو سارے پہلے ہر رات اور ہر روز آسمان کے دروازے فرشتے کھول دے تھے اس رات حکم ہوا انبیاء چلے جائیں آج آدم سے لے کر ابراہیم تک مختلف رسول اور مختلف نبی آسمان کے دروازے کھولیں اس لیے کہ یار کے پروٹوکول کے لیے فرشتے نہیں ہونے چاہیے بڑے بڑے رسول ہونے جائیں میرے حبیب کا پروٹوکول میرے مصطفی کی آمد ان کی چھٹی ہے یار کے دروازے کھولنے کے لیے کل انبیاء علیہ سلام اور رسول کی ڈیوٹی اور جید پیغمبر کی ڈیوٹی رہا اور انہیں کہ چھٹی کرو اور آگے جا کر میں تھوڑا سا ربط قائم کروں گا کہ چھٹی کیوں کرو اس کا راز کیا تھا حضرین محترم ابھی تو چکے رہاس پر بات چل رہی تو فرمایا کہ اس رات جب قرآن آیا تو فرشتے آئے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت لیکن لطیف بات یہ کہ ایک رات میں قرآن زمین پر نہیں آیا شب قدر کو قرآن بیت الممور پر آیا جو فرشتوں کا کعبہ ہے آسمان پر ارش کے نیچے اِنَّا اَنزَلْنَا خُفِ لَيْلَةِ القدر قرآن حضراء جانتے کہ ایک انزال ہوتا ایک تنزیل ہوتا انزال کے ساتھ قرآن یک بار ایک رات میں نازل ہوتا اور تنزیل کے ساتھ زمین پر ایک رات میں نہیں زمین پر تو تئیس سالوں میں کبھی مکہ آیا کبھی مدینہ ایک رات میں زمین پر نہیں آیا تو ستائیس میں ماہ رمضان کو ستائیس میں رات کو یا شب قدر کو مسجدیں سجائی جاتی ہیں کہ نہیں بولی میں تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں سجائی جاتی اصل میں رستہ بڑا عجیب تھا تو مٹی بڑی کانوں میں پڑ گئی اب آپ اونچا بولیں گے بڑا بڑا آج کی رات کا سفر آج کی رات کا سفر سب کے لئے میراج ہوگا آقا کے ذکر کے لئے نکلے اس لئے میراج ہوگا تو دوستان یہ تشام شب قبر کو قرآن زمین پر نہیں آیا مگر اس رات کو جشن نزول قرآن ہر مسجد میں منایا گیا نہیں منایا گیا بولو بینر لگے کے نہیں اشتہار چھپے کے نہیں جشن نزول قرآن اس پر دنیا میں کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں ہے ہر مسلق کی مسجد سجد اور کسی نہ کسی بہانے جشن نزول قرآن منایا گیا کسی نے محفل نات کر کے کسی نے محفل قرآن کر کے کسی نے شبینہ کر کے کسی نے ختم قرآن کر کے کسی نے پھلڑیا مگوا کے کسی نے گلاب جامل مگوا کے کسی نے نفل پڑھ کے کسی نے قرآن ہر مسجد میں شبِ قبر کو جشنِ نزولِ قرآن ہوا کے نہیں ہوا بولی ہوا تو جس رات کو قرآن زمین پر اترہ ہی نہیں اس رات کو جشن زمین پر منایا جا رہا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس رات کو قرآن زمین پر اترہ ہی نہیں اس رات جشن کہاں منایا جا رہا ہے بولیے زمین پر دولہ جس کمرے میں آئے گا وہ کمرہ سجائیں گے یا سارے کمرے سجا دیں گے بولو نا گھر کے سارے کمرے کبھی نہیں سجتے جس کمرے میں دولہ نے آنا ہو وہ کمرہ سجتا سجابت بھی قرآن کے لئے جشن پہ نزولِ قرآن کیا قرآن شبِ قدر کو زمین پر آیا ہی نہیں وہ تو بیتل ممور پہ آیا مگر مسجدیں زمین پر سجیں تو جس رات کو قرآن زمین پر آیا ہی نہیں مسجدیں سجیں ہم نے تو تب بھی اتراز نہیں کیا قبول کر لیا تو جس رات آمنہ قلال زمین پہ آ گئے وہ رات جشنِ میلات کی کیوں نہ منائی جا ہے جس رات شریف لے آیا آقا وہ جشنِ میلات کی رات کیوں نہ اور آمدِ مصطفیٰ پر میں نے یہ ٹچس لیے دیا لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی آمد پر استقبال کے لیے جلوس کیوں نکلے درود و سلام کی سلامیاں اور بہاریں کیوں ہو گلیوں میں جلوس کیوں نکلے جشنِ آمدِ رسول کے نعرے کیوں لگے آقا کے استقبال کے لیے مائے ربی اللہ علیہ وسلم میں بہار کیوں ہو چراغہ کیوں ہو گلیوں کیوں سجیں جنیاں کیوں لگیں جنڈے کیوں اٹھائے جائیں لوگ سج سمر کے نئے لباس نئے کپڑے پین کر آقا کی آمد پر استقبالیاں دیتے ہوئے ملاد کیوں منا رہے ہیں اللہ نے آمدِ ملاد کے استقبال پر میراج کی رات کے استقبال کو دلیل بنا کر ساری کائنات کے سامنے رکھ دی جائے میراج کی رات کا استقبال آمدِ ملاد کے استقبال پر دلیل ہے اور یہ دلیل میں آگے بولتا جاؤں گا آپ کے ذہنوں میں راستے خوتیں جل جائیں لیکن ابھی ادھر نہیں جانا ابھی ارحاث ہے ابھی کیا ہے بولو ارحاث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت آمینہ صلی اللہ علیہ کے بطنِ اثر میں شبِ جمعہ تشریف لے آئے تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں ہر رات گرمی کے دن تھے ہر رات کوئی نہ کوئی رسول اور کوئی نہ کوئی نبی مختلف انبیاء کو ساتھ لے کر میرے ویڑے آتے اور آکر کہتے ہیں آمینہ مبارک ہو ہم رسولوں کا سردار تیڑے ویڑے آ رہا ہے اور تیرے بطن میں تشریف ہلا چکے ہیں اور مجھے پکھیاں جھولتے ہیں ہمائیں دیتے ہیں اور مجھے مبارکیں دیتے ہیں اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ کے بطنِ اثر میں ہی تھے اور یہ بات خود تاجدارِ کائنات نے ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے چچا حضرتِ عباس حضرتِ اللہ تعالیٰ ایک دن میرے آقا کے سامنے کوئی بات کرنے لگے ارض کی آقا آپ نے آج چاند دو ٹکڑے کیا اور ساری دنیا کو خبر ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا لوگ اس پر تجب نہ کریں چچا عباس کہتے ہیں آقا میں نے آپ کو پنگوڑے میں دیکھا تھا جب آپ پنگوڑے میں تھے تو آپ اپنا ہاتھ مبارک اٹھا کر جدر جدر گماتے تھے چاند مصطفیٰ کا کھلونہ بن کر ادھر ادھر گھوم حضور دائیں ہاتھ پھلاتے تو چاند دائیں ہٹ جاتا بائیں پھلاتے تو بائیں ہٹ جاتا جس طرف حضور کا دست یک دست ہلتا چاند حضور کا کھلونہ بن کے وہاں کھلتا اور گھومتا میرے آقا نے چچا عباس کو یہیں روک کر حضور نے فرمایا آقا نے فرمایا چچا عباس آپ نے میرا یہ ارحاس تو بیان کیا اس وقت جب میں ولادت کے بعد پنگوڑے میں تشریف لا چکا تھا کیا میں اس سے بھی عجبتر بات آپ کو نہ سنا چچا عرض کرتے ہیں آقا سنائے حضور نے فرما یہ تو میری ولادت کے بعد کا باقیہ ہے یہ تو میرے پنگوڑے کا سما ہے جو آپ نے بیان کیا چچا عباس جب میں ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھا لوہِ محفوظ پر میری امت کی تقدیر لکھی جا رہی تھی اور قسمت کا کلم چل رہا تھا تقدیر کا کلم لوہِ محفوظ پر چلتا میں ماں کے بطن میں اس کلم کے چلنے کی آباس سنا کرنا تھا تو آقا کے بطنِ ادھار میں رہ کر بھی وہ ارحاصات ظاہر ہوئے جو باقی نبیوں کو اللہ نے ولادت کے بعد عطا فرمائے اور پھر سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہے جب سرکار کی ولادتِ باسعادت کہ این لمحہ قریب آیا تو ہم نے اچانک ایک دائی ہیں فاطمہ بنتِ عبداللہ وہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی دائی بن کر آئی تھی اچانک میں نے حضرتِ آمینہ کے ویڑے دیکھا تو سورج تلو ہونے کا وقت بہت دور تھا حضرتِ آمینہ کا ویڑا روشن ہو گیا میں ویڑے نکلی تو دیکھا گلیاں بھی روشن تھی میں گلیوں میں دوڑی تو دیکھا پہاڑ بھی روشن تھے ہر طرف مجھے زمین روشن نظر آئی پھر میری نگاہ اٹھی میں نے آسمان کی طرف دیکھا کل آسمان کے ستارے خطہِ زمین کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اسیرہ تلحلبیہ اٹھائیے انوارِ محمدیہ اٹھائیے فرماتی جب آسمان کے ستارے زمین کے قریب ہوتے ہوئے مجھے نظر آئے میں دوڑ کے چھت کے نیچے ہو گئی ڈر کے کہ کہیں میرے اوپر نہ گر پڑے اللہ نے ستاروں کو حکم دیا ستاروں چھوٹی چھوٹی مرچے جلانا میری شان نہیں ہے مرچے جلانے والے چھوٹے قد والے لوگ آئیں گے وہ جلائیں گے میرے محبوب قیامت پر چراخ مگر ایسی تاروں زمین پہ اترو چراخہ کرو زمین چمکاؤ پہاڑ چکمگاؤ حضرت یامینہ کا بیڑا روشن کرو اور جا کر اپنے نور کو نیا لیباس پہنانے کے لیے زمین کے قریب ہو جاؤ اور جا کر زمین کو چمکا کر ساری کائنات میں اعلان کر دو خوشیہ مناؤ حضور آگئے ہیں ستاروں کا لوٹ آنا زمین کی طرف یہ حضور کا ارحاث ہے اور پھر اللہ نے سب درختوں کو پھلدار کر دیا جانوروں کو ان کے پیٹ میں اللہ حربالعزت نے جنہیں کبھی امید نہیں لگی تھی بچوں کی ان کے پیٹ میں بچے آگئے اور جن کے گھر کبھی پتر نہیں آئے تھے ہر ماں کو سال پتر کی رونے کتا کر دی پہاڑ خوشک پہاڑوں سے چشمیں آگئے ہریالیاں کائیں اور اللہ حربالعزت نے ان سال ہر فرد کو خوشیوں سے بھرا تاکہ کسی کے گھر سفے ماتم نہ پیچھے میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کبھی ماند نہ پڑ دو اور پھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں جہاں نے بندہ ایک کفندی خاطر کنہ پینڈا کر دا ہے وہ کپڑا چاہتے ہوئے نصیب والے کو ملا مگر اللہ کی عزت کی قسم حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب فرد بشر کی نگاہ مصطفیٰ کے جسد اطحر پر پہلی نظر پڑی تو دیکھا اللہ نے سفید مل مل کا کپڑا مصطفیٰ کے جسم پہ ڈال کر دھام کے پیجا تھا اور پھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں میری نگاہ اٹھی تو میں نے شام کو چمکتے دیکھا اور شام کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کے پیروں کی گرد مصطفیٰ کے نور کی چمک سے دیکھ لی میرا سوال ہے کہ مکہ سے شام دیکھنا اب کدھر گئے وہ جو کہتے تھے نبی کو دیوار کے پیچھے گا نہیں پھر استغفرالعزی ارے نبی تو کہا حضور جس بطن ماں کے بطن میں نو مہینے رہ گیا جائیں اللہ اس ماں کی نگاہوں کو یہ طوانائی اور روشنی عطا کر دیتا رستے کے پہاڑ بھی جنگل بھی بیابان بھی شہر بھی سارے اوچل کر دیئے گئے ختم کر دیئے گئے پردے اٹھا دیئے گئے نور مصطفیٰ کی چمک سے شام کو چمکتے ہوئے دیکھا آپ نے یہ بات پہلے بھی سن رکھی ہے اگر اجازت دے دے گئے تو کہ نئی بات اس میں سے بتا دوں وہ نئی بات کیا ہے کہ حضرت آمینہ نے صرف شام کا ہی نام کیوں لیا حضور کی آمد سے تو سارا جہاں روشن تھا ہندوستان بھی تھا چائنہ بھی تھا کسی اور علاقے کا نام کیوں نہیں لیا شام کا ہی نام کیوں لیا کہ میں نے شام کو چمکتے دیکھا چہرہ مصطفیٰ کی جمعہ اس کا رات سن لیں اس لیے کہ جب سورج تلو ہوتا ہے تو تلو ہوتے ہوئے سورج جب ابھی زمین سے نکل رہا ہوتا ہے ابھی سر نکلا نہیں ہوتا نکلتا ہوتا ہے جب تھوڑی تھوڑی روشنی نمودار ہوتی ہے تو وہ اپنی شوائیں روشنی کی پہلے زمین پر نہیں پھینکتا نکلتے ہوئے اس کی شوائیں سیدھی پہلے آسمان پر پڑتا اس کی روشنی پہلے بولیے اوپر کی طرف کیونکہ میچے سے آ رہا ہے نا تو بلندی کی طرف پڑتی ہے اللہ پہلے اس سورج کی آمد سے ستاروں کو چھپاتا ہے اس کی روشنی سے بولیے پہلے ستاروں کو چھپاتا ہے پھر زمین کو چمکاتا ہے ایسا کیوں کیا ترتیب میں اس لیے کہ سورج نکل کر ستاروں کو روشنی پہنچا کر خاموش پیغام دیتا کہتا ہے ستاروں اب تم چلے جاؤ تم ڈوب جاؤ تم غروب ہو جاؤ اب تمہاری چمک کی زمین کو حاجت نہیں رہی اب میں آگیا ہوں اب میں سورج ہوں شاہ صاحب آپ نے تو لوگوں کو ٹرینڈ کر دیا ہے اور یہ تو میں بھی میں وہاں پہنچا نہیں اور یہ پہلے ہی پہنچے ہوئے آج پہنچنے کی رات ہے نا تو پہنچے ہوئے سورج آسمان پر روشنی پھینکتا ہے ستاروں کو کہتا ہے چلے جاؤ مدم ہو جاؤ اب تمہاری روشنی کی حاجت نہیں رہی اب میں آگیا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے سوالاکھ میں سے اسی ہزار نبی ملک شام میں تشریف لائے تھے اور قرآن اسی کا ذکر کرتا ہے دو سورتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں سورت تور اور سورت النجم سورت تور کا آخری لفظ النجوم ہے اور سورہ نجم کا پہلا لفظ ون نجم ہے وَإِدْبَارَ النجُوم اپنے رب کی تب بھی تصویح کرو جب ستارے جب ستارے جب ستارے دوب جائیں جب ستارے غروب ہو جائیں حاضرین محترم یہاں قاضی آیاز نے شفاہ شریف میں نقل کیا تفسیرِ مذہری میں قاضی صلاح علیہ پانی پتی نے لکھا آپ خاصل پڑھیں ابنِ کثیر پڑھیں کرتبی پڑھیں پیر کرم شاہ صاحب کی زیاد قرآن پڑھیں شیخ علیہ السلام وقت کے مجدد ایک ہزار کتابوں کے مصنف اور ابھی پانچ ہزار موضوعات اور چار سو تین صفے کی خالی فرست والا قرآنی انسائیکلوپیڈیا امت کو دے کر احسان کرنے والے ڈاکٹر محمد طاہر القادری مددزلہ علی عرفان القرآن میں لکھتے ہیں مفسرین کہتے ہیں ادبار النجوم النجوم سے مراد فقط آخمان کے ستارے نہیں اس سے مراد سوالاک نبیوں کی نبوتت کے ستارے ہیں اور امام جعفر السادق فرماتے ہیں ان نجم انہو محمد ون نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے اللہ نے فرمایا ادبار النجوم جب کل نبیوں کی نبوتت کے ستارے ڈوب جائے تو پھر نجم مصطفیٰ تلو ہوتا ہے نجم مصطفیٰ کی ہوتے ہوئے ان نجم کی حاجت نہیں رہتی اس لیے رب کائنات نے جب آمد مصطفیٰ ہوئی نور مصطفیٰ آمینہ کی گوب میں چمکا سید آمینہ کہتی ہے میں نے مصطفیٰ کے چہرے کے نور کی چمک سے شام کے محلات چمکتے دیکھے یہ نہیں کہا کہ میں نے سوالاک نبیوں کی نبوتت سے چمکتے دیکھے اسی ہزار نبی شام میں تھے ان کے مزارات تھے ان کی کبریں تھی ان کی وہاں آمد رہی ان کا رہنا سہنا وہاں چلنا پھرنا وہاں کانا پینا وہاں ان کا اجنا بیٹنا وہاں سفر حضر وہاں نشید برخات وہاں خلوت چلوت وہاں ان نے زندگی کا کردار شام میں گزارا اسی ہزار نبی شام میں تھے آمینہ کہتی ہے مصطفیٰ کے چہرے نے اپنا نور سے شام کو ڈھانپ کر نبیوں کی نبوتت کو آواز دی اب تم چلے جاؤ اوہ محمدہ اس رات شفر پر باقی نبی بھی نکلے کوئی قبر موسیٰ سے نکل کر اقسامیں پہنچاؤ کوئی شام کے قصبہ حلب سے نکل کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی صورت اقسامیں پہنچاؤ سوالاکھ نبی مسجد اقسامیں ستندی کر کے پہلے پہنچے مگر اللہ کی عزت کی قسم اس رات کا نام پھر بھی مراج مصطفیٰ سیر پہ وہ بھی نکلے وہ بھی اقسامیں آئے مگر کسی نبی کے ذکر نہیں آتا کہ وہ قبر سے نکل کر اقسامیں گئے اور قرآن اس پر خموش رہا بے شک آقا نے فرمایا آنا سب کا ہوا مگر اس رات کی مراج کا تعلق ان کی آمد ان کے تشریف لانے ان کی سیر سے نہ ہوا آپ نے بھی عنوان جشن مراج نبی لکھا آپ نے بھی مراج نبی لکھا کیوں اس لیے کہ سوالاکھ ادبار نجوم نجوم کو بٹھا کر کہا تم مدم ہی رہنا چھپے ہی رہنا تمہارے اوپر اپنے ودہا کے چاشت کے سورج کا پرتاؤ ڈال کر مصطفیٰ تجھے اپنے نور سے منور کرنے آ رہے ابھی ہم ارحاس پر ہیں ابھی ہم بولو ارحاس پر ہیں اور پھر حضرت آمینہ کہتی ہیں میں نے اچانک دیکھا حضور نے کروٹ بدلی بولو بچہ پیدا ہو دے کیونکہ کمر کے بل ہوتا ہے لیٹا کروٹ بدلی گٹنے لگائے پون لگائے ہاتھ لگائے بلکہ انگلیاں ہاتھ جمائے اور پیشانی سجدے میں رکھ دی میں قریب ہو کر لبوں سے سن رہی تھی حضرت آمینہ کہتی ہیں اس وقت بھی مصطفیٰ کے لب ہلے اور آقا نے کہا یا رب غفر لی امتی یا رب حبل لی امتی میری امت گناہگار ہوگی اس کی بخشش کر دینا مصطفیٰ کے غلاموں تم نے آقا کے مراج پر نام یراد کر کے کوئی احسان نہیں کیا آقا کے ذکر کی محفل سجا کر کوئی احسان نہیں کیا اس نبی کا احسان کیسے بلا ہوگے جنہوں نے پیدا ہوتے بھی امت کی بخشش کی دعا کی جنہوں نے وسال کے وقت بھی امت کی بخشش کی دعا کی جنہوں نے روزے میں ڈھل کے بھی امت کی بخشش کی دعا کی اور جب اٹھیں گے تو کب بھی زبان پر امتی امتی ہوگا محشر میں چلیں گے تو امتی امتی ہوگا سر سجدے میں رکھیں گے رب کہے گا ایر فرازق یا محمد مصطفیٰ ذرا مکھڑا تو دکھائیے ذرا سار اٹھائیے حضور سار اٹھائیں گے رب کہے گا کل تسمہ سل توتا وشفا تشفا کہیے آپ کی سنی جائے گی مانگئے آپ کو عطا کیا جائے گا شفاعت کی دیئے آج آپ ہی کی تشفاعت قبول کی جائے گی حضور یہ تین اختیار لے کر بھی عرض کریں گے مولا آج اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ نہیں مانگتا آج اپنے حسنین کے لیے کچھ نہیں مانگتا مانگتا ہوں تو اپنی گناہگار امت کی بخشش کی دعا میری امت کو بخش دے میرا ایک سوال ہے ابھی تو آمینہ کی گود میں حضور آئے تھے ابھی امت آئی تھی بولو امت تو اعلان نبوت کے بعد آنا تھی چالیس سال عمر تیبہ آقا کی پھر پہلا امتی بننا تھا ابھی امت آئی نہیں گناہ ہوا کوئی نہیں گناہ امتی سے منصوب ہوا کوئی نہیں ولادت کے دن سجدے میں حضور کو کیسے پتا میری امت بھی ہوگی اور پھر امت بھی گناہگار ہوگی ارے جس نبی کو پیتا ہوتے تیرے اور میرے گناہوں کی خبر ہے انہیں نہیں پتا آج کون درود پڑھ رہا ہے انہیں نہیں پتا آج کون سلام پیش کر رہا ہے انہیں نہیں خبر آج بستر چھوڑ کر کون آیا ذکر کرنے کون آیا ناتے سننے سنانے کون آیا تذکرے کرنے کون آیا وجد میں آنے کون آیا نبی کی عشق نبی کی محبت مصطفیٰ کی اطاعت نبی کی غلامی حضور کی تباہ اور مصطفیٰ سے محبت کا دم برنے کون آیا عدب مصطفیٰ سے دلوں کو ٹھارنے کون آیا جنہیں پیدا ہونے سے بھی پہلے امت کے گناہوں کی خبر ہے اس محمد کو تیرے درود و سلام کی بھی خبر ہے سارے تکبیر سارے نسان سارے تحقیر سارے محبت جشن مراج مصطفیٰ جشن مراج مصطفیٰ جشن مراج مصطفیٰ ابھی ارحاس کا عکس ہے جو موجزہ مراج کی طرح بڑھ رہا ہے اب اکل میں کسی کو کیسے آئے کہ پہلی رات حضور کو کیسے پتا تھا کہ امتی بھی گناہگار ہو اکل میں کیسے آئے کہ مکہ بیٹھ کر ان کے نور سے شام کیسے جمکا آنکھ حضرت آمینہ کی ہو نور مصطفیٰ کا ہو تو شام نظر آتا ہے اگر نور بھی مصطفیٰ کا ہو آنکھ بھی مصطفیٰ کی ہو تو پھر بھی کہنا کہ دیوار کا پتا نہیں میرے محبوب کو رب نے دیوار کے پیچھے بٹھایا ہو تو بات کرو نا اگر شک ہے تو میراج کی رات یہی تو بتانے آئے ہیں دیواریں نیچے رہ گئیں مصطفیٰ بلند ہوتے چلے گئیں رب نے فرمایا محبوب عالمِ بشریجت و مادیجت کی دیواریں نیچے صدرت المنتحا کی دیواریں نیچے سماوات کی بلندیوں کی دیواریں نیچے میرے عرش کے پائیوں کی دیواریں بھی نیچے سب کچھ نیچے مصطفیٰ سب سے اوپر ارے مصطفیٰ تو اوپر ہیں ہی یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا نبی کے نالین بھی عرش سے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے بہاڑ دے گئے کون سے وہاں وہی آتی تھی اللہ کے انواروں تجلیات ادھر دیتے صفات کے ذات کے نہیں ذات کے نہیں صفات کے انواروں تجلیات کلام کے اترتے تھے تو فرمائے فخلا نالیک ہے موسیٰ اپنے جوتے اتار کے آ یہ مقامِ توبہ ہے اس پتھر پر ہمارا فیض اترتا ہے تو جس پر اس کی صفت کا فیض اترے وہاں حضرت موسیٰ کے کلیم کے بھی جوتے اتار دی جائیں کہاں پیر صاحب اور کہاں رب کا نبی اور کہاں نبی جو کہ منہ من کلام اللہ جن سے رب نے کلام کی کہاں فخلا نالیک اپنے جوتے اتار کے آئے یہ مقامِ توبہ ہے یہاں اللہ کے صفات کے نواروں تجلیات اترتے ہیں تو پتھر کے پہاڑ پر بھی کلیم کو نالین پہنے کی اجازت نہیں ننگے پوں بلایا اور چالیس راتیں جگایا اربعین لیلہ قرآن کہتا پہلے تیس جگایا پھر ترس نہیں آیا پچیس نہیں کی چالیس کر دیں چالیس راتیں جگا کر پھر جا کے کہا لان ترہنی اب بھی ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے مولا ایک آلی کہنی اسی تھی پہلی رات ہی کہہ دے چالیس راتیں کیوں جگایا اور میں چالیس راتیں جگا کر بھی نہیں دیتا اور آج کی رات عشاء پڑھ کے مصطفیٰ کو سلا کر سلا کر کہا جبریل قدم چون اور خبردار دروازہ نہ کھٹ کھٹا نہ حضرت امہانی کا دروازہ نہ کھٹ کھٹا نہ کیوں اس لیے کہ تو فرشتہ ہے وہ نبی ہیں تو فرشتوں کا سردار وہ رسولوں کے سردار دروازہ نہ کھٹ کھٹا نہ تو نے کھٹ کھٹایا تو میرا حبیب تیرے لیے دروازہ کھولے اس محبوب کے لیے تو آج آدم کھولنے والے ہیں آج حضرت نو دروازہ کھولنے والے ہیں آج حضرت ابراہیم و موسیٰ کھولنے والے ہیں آپ کے لیے میرا حبیب دروازہ کھولے رب کو کبارہ نہیں اپنے نوری پروں سے چھت پھار اور نیچے اتر اور میرے حبیب کے قدم چون کفوری اور نوری لبوں سے بشری نہیں نوری لبوں سے کفوری لبوں سے حضور کی ایری مبارک چون توجہ ہے نا اب ایری مبارک کا حصہ جو ہوتا ہے باقی میں اپنی مثال آپ کی دے رہا ہوں باقی جسم سے تھوڑا سا ایری والا حصہ نرم ہوتا یا سخت ہوتا بولیے نا سخت ہوتا تو جو ہمیں سخت لگتا ہے میں اس ایری مبارک کو چون نوری لبوں سے چون آپ دیکھیں یہ روشنی بلب جل رہا ہے آپ آنکھیں بند کریں تو آپ کو کوئی چیرے پر مس ہوتا نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا آپ کو آنکھ سے تو نظر آتا ہے روشنی نور سارا کچھ لیکن پتہ نہیں چلتا کہ یہ ٹچ ہو رہا ہے کہ نہیں تو اگر یہ مادے کی روشنی ٹچ ہوتی نظر نہیں آتی تو فرشتوں کے سردار کا نور ٹچ ہوتے کیسے مس ہوتا ہوگا حضور کے احساس کا عالم دیکھیں اور حص کا عالم دیکھیں کہ مصطفیٰ کی ایری مبارک نوری لب لگیں تو آکھا کی آنکھ کھل جائے عدر حضرتِ امِ سُلیم کی کا روئی لگے تو حضور کی آنکھ کھل جائے کہ امِ سُلیم کیا کر رہی ہو آکھا روئی سے پسینہ ساف کر رہی ہو اور خوشبو جمع کر رہی ہو کیا کروگی بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی تو انہیں بازار سے خرید کر رہی لگائیں گے محمد کا پسینہ لگائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمی جاؤ جس کو لگ جائے گا اس کی نسلوں سے بھی خوشبو آتی رہے گی اور بات حضور کے برابر ہونے کی وہ کریں جنہوں ماما تھپڑ مار دیا رہی ہیں تو نماز واسطے نہیں اٹھ دے رہے ہیں مائیں تھپڑ مارتی تھی تو پھر سو جاتے تھے اور صبح کہتے تھے سانو دے پتہ نہیں لگا کسے جگایا ہے جو تھپڑ کھا کے نہ اٹھے وہ اس مصطفیٰ کا مقابلہ کریں جن کی ایڑی مبارک کو نوری لب لگے تو مصطفیٰ کی آنکھ کھل جا اور آنکھ مچولی کھیلے جبریل یہ چھپ جائیں پھر آقا دیکھیں پھر آقا لیٹ جائیں پھر آئے پھر جومیں کیوں اس لیے ایک بار چومنے نے مزہ اتنا دیا تھا کہ جی کرتا تھا آنکھ مچولی کھیل کے پھر جومیں پھر جومیں یہ ایسا ہی تھا جیسے کافر حضور کو چیلنج کرتا ہے کہ میرے ساتھ کشتی لڑے وہ دس بندوں سے اکیلا کشتی لڑتا تھا کتنے دس پہلوانوں سے اکیلا کشتی لڑتا تھا اس نے پوری کینچ شینچ باندھ کے آ گیا تیل لگا کے میدان میں حضور نے اپنے تحمد مبارک کا لڑا مبارک کھینجا اور تحمد مبارک کے ساتھ ہی حضور اتر آئے میدان میں جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈلے پھر پتا چلا اسے نبی کی نبوت کا کتنی طاقت ہوتی ہے اور حدیث پاک میں کہ اللہ نے ایک تو روحانی طاقت ہوتی ہے نبی کی جسمانی طاقت بھی اللہ نے نبی کو سو مردوں کے برابر دی ہوتی ہے یہ ہر نبی کو دی ہوتی ہے تو پھر آمینہ کلال کی طاقت کا عالم کیا ہوگا میں جسمانی طاقت کی بات کروں روحانی تو میراج کی شب بتا چلے گی میرے آقا نے بس ایک ہاتھ مروڑا اس کا نیچے گر گیا حضور اس کے سینے پہ بیٹھ گیا جب اس کے چھاتی پہ بیٹھے نا تو اس کا نیچے سے کلمے کی آواز آئی اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر جب کلمہ پڑھ چکا اٹھا اس نے کہا آقا اب آپ کا ہو گیا ہوں اب جی چاہتا ہے پھر کشتی لڑوں پھر گروں اور پھر آپ کو سینے پہ بٹھا ہوں ساری زندگی سینوں پہ بیٹھنے کا مزہ نہیں آیا جو آج سینے پہ بٹھانے کا مزہ جتن جتن ہار کوئی کھیڑے کہ تو ہارن کھیڑ فقیرا جتن دا ملکوڈی پیندہ ہارن دا ملہیرا تو وہ جبریل بھی آنکھ میں چولی کھیلتے رہے کہ جو پہلی بار چومنے کا مزہ آیا پھر بار بار نصیب ہے اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت امیہانی کے گھر سے نکلے مراج کی شب اور قرآن کہتا ہے جو شاہ صاحب فرما رہے تھے من المسجد الحرام من بتا رہا ہے کہ مسجد حرام سے سفر شروع ہوا اور حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت امیہانی کے گھر سے شروع ہوا توجہ ہے نا تو تطبیق کیسے ہوگی تطبیق کے لیے پھر وقت کا مجدد ہوتا ہے شیخ السلام ڈاکٹر محمد تحرل قادری فرماتے ہیں کہ اس وقت تو چلو حضرت امیہانی کا گھر تھا اور وہ اللہ کا گھر تھا لیکن آج جا کر دیکھو حضرت امیہانی کا گھر مسجد حرام کا حصہ بن چکا ہے تو چونکہ حصہ بن چکا ہو چکا اور وہاں ایک پلر کی نشانی ہے سارے پلر نیچے سے موٹے ہیں اوپر سے باری اور حضرت امیہانی کا جہاں گھر تھا وہاں نشانی ہے میراج کے سفر کی وہاں اوپر سے موٹا ہے نیچے سے پتلا ہے یہ علامت ہے کہ وہاں سے آقا کا سفر میراج شروع ہوا تو من المسجد الحرام ہو یہ حضرت امیہانی کا گھر ہو وہ دونوں اب ایک کر دیئے گئے اس لیے من المسجد الحرام الال مسجد الاقصہ قرآن بھی سچا ہے مصطفیٰ کا فرمان بھی سچا ہے اس میں تعداد نہیں ہو سکتا دوستان عزیت شام اب ہوا یہ آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سفر میراج چونکہ موجزہ میراج ہیں تو موجزہ اعلان نبوت کے بعد نصیب ہوتا ہے اور جو عمل اعلان نبوت کے بعد ملے اس کو موجزہ کہتے ہیں اللہ نے کوئی نبی بھی ایسا نہیں بھیجا جس کو موجزہ نہ دا کیا سوہ لاکھ میں سے ایک نبی بھی موجزہ کے مغیر نہیں آیا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے اللہ نے کسی نبی کو بھی موجزہ کے مغیر نہیں بھیجا اور پھر کچھ نبیوں کے موجزات قرآن میں ذکر کی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ موجزاتہ کیا آپ کے وجود کے جتنے جوڑ تھے جوڑ یہ انگلی کے جوڑ یہ گٹنے کے جوڑ یہ گردن کا جوڑ یہ کانوں کے جوڑ جتنے بھی جوڑ تھے آپ کے وجود کے ہر جوڑ میں سے اولاد کے جوڑے جوڑے پیدا ہوتے اولاد کے جوڑے جوڑے پیدا جو صبح پیدا ہوتے وہ شام تک جوان ہو جاتے اور جو شام کو پیدا ہوتے ہیں وہ صبح تک جوان ہو جاتے اور آدم علیہ السلام ان کا نکاح کروا دے یوں نسل جلدی جلدی آگے بڑھی اور نسل کیوں آگے جلدی جلدی بڑھائی میمانے خصوصی بات میں آتا ہے پہلے عوام اکٹھی کی جاتی ہے فرمائے آدم آپ عوام اکٹھی کریں جلدی سے نسل آگے بڑھائیں اینو علیہ السلام آپ کو کشتی میں بٹھایا جائے گا قرآن کہتا ہے وَسْنَ الْفُلْقَ بِعَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاتِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اَنَّهُمُ مُقْرَقُوا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناو ہمارے سامنے جو آپ کی کشتی میں بیٹھ جائیں گے وہ بچ جائیں گے اور ظالموں کے لیے دعا نہ کرنا ان کے لیے سفارش نہ کرنا پتا چلا کہ ظالم کی سفارش نبی کو بھی کرنے کی اجازت نہیں امتی کیسے کر سکتا اس لیے جب بھی زندگی میں تھانا کچہری وکیل لائر جج کو زندگی پر فیصلے کی نوبت آ جائے اور ساہ دینے کی نوبت آ جائے ایک طرف ٹوٹے سائیکل پر پیدل آنے والا بذرگ ہے مگر مظلوم ہے اور ایک طرف لمبی کار ایسی پر ظالم ہے مال دور ہے کلاچنکوف کلچر والا ہے اس کی تھنڈی کار میں نہ بیٹھنا کڑکتی دھوک میں سائیکل سوار کے ساتھ چلنا کیونکہ مصطفیٰ بھی اسی دکھی کے ساتھ ہے خدا بھی اسی مظلوم کے اس لئے میرے آقا نے فرمایا میں آیا بھی غریبوں میں میں رخصت بھی مسکینوں میں ہوا اور جب اٹھوں گا محشر کی طرف چلوں گا تو میرے ساتھ ساتھ غریب اور مسکین ہوں گے اور جب جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ امیر نہیں مسکین ہوں غریب ہوں گے اور میری سوارے کے آگے آگے سب سے بڑا مسکین جسے ظلم سے جس کو پیس دیا گیا تھا وہ سب سے آگے آگے ہوگا اسے حضور اینام عطا فرما رہے تو بتاؤ امیری میں مزہ ہے یا مسکینی میں مزہ ہے مظلوم ہا مگر بغیرت نہ ہو غیرت مند ہو تو خدا کی قسم خدا بھی اسی کی سنگت میں ملتا ہے مصطفیٰ بھی اسی کی سنگت میں ملتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوہ علیہ السلام سے کہا آپ تشریف لے جائیں سلاب ایک بہانہ ہوگا سلاب ایک بہانہ ہوگا جس علاقے میں نافرمانی ہو رہی تھی اتنا علاقہ پانی میں ڈوب جاتا مگر قرآن اور حدیث کہتے ہیں کہ پوری زمین ڈبو دی اللہ نے پہاڑ بھی ڈبو دی قرآن میں جودی کا ذکر آیا ہے نوہ علیہ السلام کے پتر نے کہا تھا میں جودی پہ جڑ جاؤ گا اللہ نے ایک چھل ڈالی جودی بھی ڈبو کے رکھ دی سب سے اونچا تھا ڈبو کے رکھ دیا میرے مولا جس علاقے میں ظلم تھا اتنا علاقہ ڈوب جاتا ساری زمین کیوں ڈبو ہوئی فرما اس لیے کہ حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا تھا اور زمین پر پہلا قتل ہوا تھا اللہ کو گوار رہی تھا جس زمین پر میرے حبیب نے آنا ہے وہ زمین پر ظلم سے خون بہ جائے پہلے ایک عمل کی بڑی وقت ہوتی ہے توجہ ہے نا پہلا چیزہ تھپڑ لگ جائے اوہ دا کاؤنٹ ہوندہ ہے تھانے چھ دوسرا پنجاب ہی بار لیتے اوہ دا کاؤنٹ نہیں ہوندہ بات صحیح کہہ رہا ہوں بولو صحیح نا دوجہ پہمیں پنجاب گالی ہیں بھی دے لیئے انہوں کہن دا میں دیکھ کیتے ہی کچھ نہیں اس نے پہلے گالی دی تھی تو پہلے عمل کی وقت اور قدر ہوتی ہے پہلا خون ہوا تھا اس لیے ناگوار گزرا پوری زمین کو دھو کر پاک کر دیا اور یادر تنو علیہ السلام کے ذریعے زمین کو اس لیے پاک کیا کہ ساری زمین دھو کر پاک کر دوں میرے مصطفیٰ کی آمد ہونی ہے اس خطہ زمین پر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے پھول منگوائے گئے محفل میں پھول بھی لاتے ہیں محفل کا رنگ اور حسن بڑھتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہا نارے نمرود ایک بہانہ ہوگا ہم چاہتے تو آگ لگنے ہی نہ دیتے لکنیاں کٹھی ہونے ہی نہ دیتے آگ چلی جلا کر پھر ڈالا گیا اور پھر گلو گلزار بنایا کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم آپ حضور کی آمد کی محفل میں آپ پھول لے کر آنے گلو گلزار کر دے اور آج بھی اس مقام پر گلو گلزار علاقہ ہے جہاں نارے نمرود بجی تھی سرسبز ہے پھول اگتے ہیں آج بھی شاداب ہیں اللہ نے ملاد مصطفیٰ کی خاطر اور مصطفیٰ کی آمد کی استقبال کے لیے یہ سارا کام کروایا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بیجا آپ نقیبِ محفل بن کر سٹی سیکٹری بن کر مہمانِ خصوصی کی آمد کا اعلان کر گئے چپ کر کے ہٹ جانا اس کے بعد جب مہمانِ خصوصی کو بلالو تو پھر اور کسی کی ضرورت نہیں رہتی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِمْبَادِ اسْمُهُ احمد انہیں کا اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی جن کا انتظار تھا وہ آسمانی نام سے احمد بن کے تشریف لا رہے ہیں یہ ساری زمین مصطفیٰ کی حاطر سجائی گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو اللہ نے ہر نبی کو صاحبِ موزہ بنایا نوح علیہ السلام کو کشتی بیٹھا جو ان کی کشتی میں بیٹھا پچھا یہ موزہ ان کو عطا کیا پھر حضرت عہود علیہ السلام کو یہ موزہ ملا کے قومِ اوت قومِ آت جو ان کے خلاف اٹھتی تھی اللہ رب العزتِ آدھی کے ساتھ انہیں تباہ و برباد کرتی اور قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت نے پھر ایک تیز بند آدھی کہتا رہی ہے انہیں مدیہ میٹ کر دیا اور تباہ و برباد کرتی اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو یہ موزہ عطا کیا قوم کہتی ہے کہ ہمیں دودھ کی حاجت ہے ہمیں دودھ نہیں مل رہا حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے پہاڑ کو اشارہ کیا پہاڑ چر گیا اس میں سے اونٹ نہیں پیدا ہوئی اس کو رب نے ناکت اللہ کا حاضر ہی ناکت اللہ یہ اللہ کا ناکہ ہے اور وہ اتنا دودھ دیتی کہ قوم پیتی رہتی دودھ ختم نہیں ہوتا تھا بولیے دودھ ختم نہیں ہوتا تھا اللہ نے کہا اسے کھلا چھوڑ دو مگر بدبخت قوم نے ان کی کونجیں ٹکار ڈالی اس ناکہ کو شہید کر دیا پھر ان پر پتھروں کی برسات ہوئی اور جب میرے آقا غزمہ تبوک کے سفر کے لیے نکلے تو تبوک کے مقام سے تھوڑی دیر پہلے یہ وہ علاقہ آیا تو میرے آقا نے صحابہ سے کہا یہاں پڑھاؤ کرو ٹھہرو صحابہ ٹھہرے پانی کوئے سے لے کر آٹے گوندے ہنڈیا پکی تھوڑی دیر بعد حضور کا حکم آیا آٹے گرا دو ہنڈیا پکی ہوئی گرا دو زائع کر دو عرض کی آقا جنگ کی حالت ہے سمان تھوڑا پکا لیا ہے تو حضور کیوں حکم دیا کہ گرا دے آقا نے فرمایا تم نے اس کونے سے پانی لیا جہاں صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب پہ پتھر برسے تھے تو آج بھی عذاب کے سرات باقی ہے آقا بھوک لگی ہے کھانا کہاں سے کھانا تاجدار کائنات نے فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ وہاں ایک گمہ ہے وہاں سے پانی لاکھ راٹے گوندو ہنڈیا پکاؤ اس پانی میں تمہارے لیے برکت بھی ہے رحمت بھی ہے شفا بھی ہے یہ بخاری شریف کے دیس آقا کیوں فرمایا اس لیے کہ اس کونے سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی جس کونے سے نبی کا جانور جھوٹا کر دے جس پانی کو اس پانی میں امت کے لیے برکت بھی ہے شفا بھی ہے اور اونٹنی بھی صالح علیہ السلام کے دور کی ہو اور وہ جس پانی سے پانی جھوٹا کر دے اس سے پینا کھانے پکانا برکت شفا رحمت بنے محمد کی امت کا ولی جھوٹا کر کے پھلاتے تو شفا کیوں برکت کیوں نہ مل جائے رحمت کیوں نہ نصیب اللہ نے ہر نبی کو موزد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مٹی کے پرندوں کو پھونک مارتے اڑ جاتے مادرزد کھوڑو کو پیر کی ٹھوکر مارتے آتے تو اٹھا کے لائے جاتے جاتے تو قدموں میں جل کے جاتے موسیٰ علیہ السلام بگلوں میں ہاتھ ڈال کے نکانتے تو چوتھویں کے چاند کی طرح چمکتے پتھر پیاسا مارتے اس میں سے بارہ چشمیں پانی کے نکل پڑتے پتھر ایک اسا ایک بار مارتے کتنے چشمیں بولو قوم کے بارہ گروہ تھے ہر گروہ کو اپنے 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 ذائقے کا پانی مل جاتا کسی کو پیپسی کسی کو مرینڈا کسی کو ٹیم وہ ذائقہ پہچان لیتے میں نے ڈیو کا نام اس لیے نہیں لیا کہ مجھے ملی نہیں وہ ذائقہ پہچان لیتے قوم کے لوگ تاکہ جگڑا نہ ہو لڑائی نہ ہو فساد نہ ہو دنگا بات سننے والی ہے ہر نبی کو صاحب موزہ بنایا مگر سنیے ہر نبی کو خارج از ذات موزہ دیا جو موزہ دیا کسی نے پتر سے چشک کسی نے پہاڑ سے ہونٹ لی کسی نے کشتی بنا کر موزہ نہ طور پر قوم کو بجایا مگر جباری آمینہ قلال کی حلیمہ کے دولار کی آئی حضور اکرم تاجدار عرف عجم سلطان موزم فخر موجودات سرور کائرات امام نبی شیئن شفیق المصدبین انیس المساکین راحت العاشقین مرات المشتاکین حضور فرنور شفای یوم نشور احمد مجتبا اور محمد مصطفی کی باری رب نے فرمایا مصطفی وہ اور تھے جنہیں ذات سے خارج موزے دیئے مگر اے مصطفی سر کی ظلفوں سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک مصطفی کا ہر ہر عضو موجودہ نبی کے بال موجودہ رخصار موجودہ ظلف موجودہ پھوی مبارک موجودہ مصطفی کی آنکھ موجودہ بسارت بصیرت موجودہ سماق موجودہ نبی کے کان موجودہ گردن مبارک موجودہ یدلہ والے ہاتھ موجودہ علم نصرہ کا سینہ موجودہ سینے پر بالوں کی پاری لکیر موجودہ مصطفی کے قدم مبارک موجودہ پسینہ موجودہ ادا موجودہ نبی کا علم موجودہ عمل موجودہ حلم موجودہ نبی قصوت موجودہ ورہ موجودہ تقوی موجودہ تحارت موجودہ عبدیجت موجودہ مقام جسد مقام قلب مقام روح مقام سر نبی کا خفی نبی کی رضا نبی کی عطا نبی کی لکھا نبی کی بسل نبی کی سفر نبی کی حضر نبی کی کھینہ نبی کی پیٹنا نبی اور نہ حتی کہ میراج کی شہر ایک قدم لگا کر محمد سارا سبر موجودہ بڑھا حضور کی صیرت کا ہر باب موجودہ نبی کا خلاق موجودہ اور میراج کی شہر جس جس طرف سے روح ود دعا موڑ کر مصطفی جاتے رہ ہر لمحہ مصطفی کا موجودہ ہے ہر گھڑی مصطفی کا موجودہ اور اتنا بڑا موجودہ دیا کہ حبیب شرابہ ذات بھی موجودہ اور پھر میراج کل نبیوں کے سارے موجودے ایک طرف تنہا موجودہ میراج مصطفی ایک طرف اور مسجد حرام سے اقصہ تک اس کو اس را کہتے بولو کیا کہتے ہیں اس را زمینی سیر کو کہتے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب زمین پر سفر تو سیرو فیل ارد قرآن کہتا زمین پر سیر کرو اور بعض لوگ لکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 حضرت موسی علیہ سلام سے قبر میں مل کے جا رہے اور حضرت موسی کھڑے ہو کر حضور پر درود بھیجتے لیکن جب آقا اقصہ میں پہنچے تو موسی علیہ سلام پھر آگے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت موسی کی رفتار زیادہ تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس را حضور سیر کرتے جا رہے اور سیر میں سفر سیدھا نہیں ہوتا وہ ہر شہ کو دیکھا جاتا سیر میں پھر دیکھ بھال کے چلا جاتا اور پھر وہ نبی موسی علیہ سلام نبوت کے بلبوتے بے گئے تھے اور مصطفی بوراک بھی بل بوتے بے گئے بوراک کی رفتار نبی سے زیادہ نہیں ہو ہو سکتی جب زمین تھی تو سبحان اللہ دی اثر آپ نے ہی کہا بڑی توجہ چاہیے آپ کی اب وہ حصہ شروع ہو گیا جس کے لئے آپ انتظار میں بیٹھے تھے اس حصے میں فائل رب نے مصطفی کو نہیں بنایا فائل سمجھ دے فائل کام کرنے والے سفر کرنے والے توجہ ہے سبحان اللہ اسراب یب دے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو یہاں لے جانے کا فائل کون تھا بولو اللہ خود بنا اس فیل کا فائل اللہ بنا حضور کو کیوں نہیں بنایا گئے تو آقا سفر حضور کا میراج آقا کی فائل حضور کو نہیں منا کیوں اس لیے کہ یہاں فتوے والے تھے اور یہ سوال تھے کب گئے کیوں گئے کیسے گئے کس طرح گئے اور اتنے تھوڑے وقت میں کیسے پہنچے کیونکہ لئی لن کی تنمین قلت وقت پر دلالت کرتی ہے کہ رات نہیں رات کا کلیل حصہ اور کلیل تر کیا ہے کہ اس کو گھنٹو میں بدلو گھنٹو کو منٹ میں منٹ کو سیکنڈ میں سیکنڈ کو منی سیکنڈ کو منی مم سیکنڈ اور منی مم سیکنڈ کو لمحوں میں اور آخری لمحے کہ کروڑ حصے کیے جائیں اس کروڑ میں حصے کے پھر کروڑ حصے کیے جائیں اس سے بھی کم تر جو لمحہ ہے وہ محمد کی میراج کا ہے یہ لیلن کی تنمین کا معنی مفسرین نے لکھا ہے لیل نہیں کہا لیلن لیل ہوتی تو مغرب سے فجر تک پوری رات ہوتی کلت وقت میں اس سے کم کیوں کیسے کب کے سوال آتے تھے رابعہ نے حضر کر دوں محبوب کے پیار کا سفر ہے تمہارے گھتیا سوالوں کی طرف کر دوں اور تم یار کے سفر پر تانے گھتے بھرو اور محبوب کے پیار کے سفر پر تم میسے چھیر دوں تیرے پتر دیں شادی ہو شریکہ پر آتی آگر کہ کتھے کیوں کس طرح ہوئی ادھر دولہ بن گیا سیرہ بد گیا ادھر کیوں کب کیسے سوال چھڑ جانا تینو چنگا لگے گا بولو تو سی نا جناب کہتے آگر لگی جوانا 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 بڑی آج بات توجہ طلب ہے یہ بات درست کی ہے بچے چاہے آگر مزا ہوئی ہے لیکن آگر لگ جائے گاڑی تیار ہے سفر کی گاڑیاں سج کے کھڑی ہیں اور نکل رہے ہیں ہم اور یہ رستے میں کیوں کب کے لڑائیاں جھگڑے کر کے سوال پیدا کر رہا ہے یہ فتوے لگا رہا رہا ہے تیرے پتر کی شادی کا سفر ہو تو تجھے کیوں کب کے سوال اچھے نہیں لگتے رب نے فرمے خبر دار میرے مصطفیٰ کے میراج کی محبت کا سفر ہے سفر ملاقات کا ہے کیوں کب کیسے کے سوالوں میں لوگ پڑھیں گے جب فائل مصطفیٰ کو بناوں گا کیونکہ مصطفیٰ کسی کو سمجھ نہیں آتے اس لیے یار کی بات کسی کو سمجھ سائل خود کو بنایا اب جو جو رب کہتا ہے مجھے مانتا ہے اس پر یہ ماننا شرط ہے کہ محمد کی مراج کو آنکھیں بات کر کے مان گیا کیونکہ مصطفیٰ کا دعویٰ نہیں میں گیا میرا دعویٰ ہے میں لے گیا اور پاک ہے وہ ذات مولا پاک کیوں کہا فرمایا تمہارے فتووں سے پاک ہے وہ اور میں ایک بڑا لطیف نکتہ بھی آگے ابھی تو ابتدا ہے وہ مراج ہی کیا جو لمحوں میں ختم ہو جائے لمحوں میں ہوئی تھی ختم نہیں ہوئی چل رہی ہے اور یہ مراج اروج کو کہتے ہیں بلال آخر تو خیر اللہ کام اول مبوب آپ کی پچھلی گھڑیوں سے آنے والی گھڑیوں میں دن بہ دن اروج بڑھتا جا رہا تو جن کے ذکر کا اتنا اروج ہے ان کی میراج کا کتنا اروج ہو ان کی ذات کے اروج کا عالم کیا ہوگا حضرین سنیئے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اب چونکہ آپ کے بارہ بج گئے ہیں پڑھئیے اچھا گھڑیوں کے یہ پورے بارہ بج گئے پچھلوں کے بھی بجے ہوئے ہیں بج گئے نہیں اگلے پیان دے جنی بجے یہ تو ثابت ہویا جنہ پچھے بغے ہو دے بارہ چھتی باج دے ماشاءاللہ آپ کو خوشحال کرنے کے لئے چونکہ سفر محبت شروع ہو آئے اس لئے چھے روپے مسکرہ رکھ کے کی بات مسکرہ کے سنتے ہیں خوش الہانی سے کہتے میں کوش کرتا ہوں کہ اگلے بارہ نہ بجے انشاءاللہ توجہو رکھ یہ بات کی طرف اسراب اب نہیں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی جہاں فتوے تھے وہاں یار تو فائل نہیں بنایا تاکہ کوئی فتوہ نہ لگا سکے اور محبوب کے سفر محبت کو میں فتووں کی نظر نہ ہونے دوں بات آگے چلی پھر چونکہ جب تک مخلوق تھی جہاں تک مخلوق تھی فتوہ وہاں تک سمجھ میں آسکتا تھا صدرت المنتح تک اور تھوڑا سا آگے رف رف تک حضور کو فائل نہیں منایا کہیں خود اور جڑی لطیف گلن اگلی ہون لگی تو اڑا مول بنایا جگہ بنائی یہ انہ بین سٹن لگا یہ پہلی وائی بین سٹن لگیا دیر دیر نہیں لگ دیر پریشان نہیں ہونا اب ہوا یہ کہ جب عالم لام کا آیا جہاں فتوہ جائی نہیں سکتا وہاں اڑ کے بھی نہیں جا سکتا وہاں فتوہ باز خود نہیں جا سکتا اس مقام پر رب نے مصطفیٰ کو فائل بنایا اس مقام پر تفسیر ابن کسیر پڑی رب نے کہا سمت نا پھر میرا مصطفیٰ میرے قریب ہوا نہیں فرمایا کہ میں نے قریب کیا دنیا کی کوئی تفسیر پڑ لے کوئی مولی صاحب آ جائے دنہ کا فائل صرف مصطفیٰ ہے سمت دنہ جب براک بھی ساتھ چھوڑ گیا جبریل بھی رک گئے رف رف بھی رک گیا سمت دنہ جہاں فتوہ نرہا وہاں مصطفیٰ خود چلے میرا مصطفیٰ میرے قریب ہوا کیوں فرمایا اون فتوہ نہیں آسکتا اون یار آپ چلے بلا وہاں یار کو فائل کیوں بناوں جہاں براک بھی فائل بن جائے جہاں رف رب بھی بن جائے جبریل بھی بن جائے جہاں اور بھی فائل بن سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں سمجھانی تھی فرمایا جہاں کوئی فائل نہیں بن سکتا وہاں مصطفیٰ فائل بن کے خود چلتے ہیں یار کا سفر تو اب شروع ہوا ہے پہلے تو براغ مزے لیتا رہا پہلے تو رف رف مزے لیتا رہا پہلے تو جبریل قدم چونتے اب اب سمدانہ مصطفیٰ رب کے قریب ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ اب سنیے اب میں تھوڑا شاٹ کٹ وے میں لیا ہوں تا کہ آپ بھی تھوڑا اسی خوشی خوشی محول میں گھر لوٹیں ٹھیک ہے آپ شادی کرتے ہیں بیٹے کی دولے کی برات نکلتی شادی شدہ بھی سنو شدہ شدہ بیٹھ ہو بھی سنو اچھا یہ ٹھیک اب دائیں بائیں نظر کرنی پڑے گئے ماشا تو دولہ ایک کائنات چونکہ سفر میں نکلے تھے تو جب ادھر آپ کے گھر سے دولہ نکلتا ہے تو ایک برات نکلتی ہے برات کی گاڑی سجتی پوری برات گئی پیچھے سے کار پہ گئی دولے کا پروٹیکول ہے کہ جب گاؤں بستی شہر قریب آ جائے تو سجی سجائی تیز دوڑنے والی کار اس سے اترتا ہے اور آستہ دوڑنے والی بگی میں بیٹھ جاتا ہے بگی تیز نہیں دوڑتی پتا چلا کہ تیز بھاگنا مقصود نہیں ہوتا پروٹیکول مقصود ہے آج اس کا دن ہے آج اس کا دن ہے کار چھوڑ کر تیز رفتار بگی پہ بیٹھا بگی بیسکل چار گھوڑوں کی سفید گھوڑوں کی ہوتی ہے بگا کہتے ہیں سفید سفید رنگ کے چار گھوڑے ہوتی اس میں بٹھایا جاتا ہے اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ جہاں تک وہ چلتی ہے پھر آگے گلیاں آتی چھوٹی بگی جا نہیں سکتی بگی رگئی عبداللہ سب اترے اور پیدل چلے پچھلی گلیوں میں تھوڑا تیز چلے لیکن جب دلہن والی گلی آئی تو اب تیز نہیں چلے کیوں تین رکاوٹے ہیں میں بتاتا ہوں شادی شدہ ہو نمی پتا ہے باقی انہوں دسر لگا نظر کرم وہ جو سوٹی کو مانے والا اور وہ بھی روکتا ہے پھر وہ بیلیں لینے والے وہ بھی آپ کو نہیں تیز چلنے دیتے پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ جب بالکل آستہ چلتے چلتے پھر دولہ خود بھی آستہ چلتا ہے آخری گلی میں کیوں اسے پتا ہے کچھ چھتوں پہ چڑھ کچھ دروازو میں کھڑے ہو کے میری چال بھی دیکھ رہے ہیں میرا چیرہ بھی دیکھ رہے ہیں حسین جمیل بھی ہے کہ نہیں اسے پتا ہے کہ آج مجھے دیکھا جا رہا توجہ ہے نا اور میراج دار نقش سارا کول رکھ 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 اللہ کہتا ہے میں مچھر کی مثال دیکھ دین سمجھاتا ہوں ہوا یہ کہ اب گلی آگئی گلی سے چلتے چلتے آستہ دروازہ آگیا جس سے اندر برات بیٹھ جو ہار گلے میں ڈالنے والے بزرگ ہیں بابے وہ اندر کھڑے ہیں یا گلی دروازے میں باہر آگئے بولو نا اب بار آگئے وہ بابے بزرگ لے کے آگئے ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ توفہ انتر چینج ہوتا ہے اس کو ملنی کہتے ہیں تو اڑے علاقے جبھی ہے ملنی پرانے دور میں چادر دیتے تھے خیس آج کل کمبل دیتے امیر لوگ ہوگئے کمبل دیتے آپ کے علاقے میں بھی دیتے بھی نہیں جی دیندر پھیر تر آتی بٹھائی کمبل مل جائیں ہمارے میں باز علاقے میں ہوتی ہیں باز رسم میں نہیں ہوتی ایک ملنی ہوتی گفت انٹر چینج ہوتا اس کو دیتے ہیں توفہ اور بزرگ دولے کا بابا اور دلہن کا بابا آپس میں ولی آپ ملتے ہیں گلے ملتے چادر توفہ گفت انٹر چینج ہوتا ہار ڈلتے پھول پھر وہ اندر لے جاتے ہیں بیٹھتے ہیں پھر انتظار ہوتا پھر سارا معاملہ ہوتا اب میری بات یہاں تک اس لیے رکھی کہ سفر مراج کی بات ہے جب دولہ کائنات سج سور براغ کی کار پر بیٹھے چالیس دن تک براغ کی تلاش ہوتی رہی اور انتظار ہوتا رہا کہ کس براغ کا مقدر جاگے گا مصطفیٰ کو لانے کے لئے آپ کار ڈھونڈتے ہیں کہ کڑی کار جڑی سانو دولے واسطے کروانی کئی دن آپ ڈھونڈتے یہ براغ سج سمر کے کھڑے چالیس ہزار براغ سج ہوئے تھے کتنے ہر کوئی منتظر تھا اس منتظر کا جس کا منتظر آج کی رات رب کائنات تھا ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ میری بار ہی آج سج سمر کے نئے لباس بین کے کھڑے براغ ایک براغ شجر توبہ کے نیچے جو سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے اس کے نیچے بیٹھ کر رو رہا تھا اس نے کہا میرے کپڑے میرا لباس میرا حسن تو اتنا نہیں یہ سارے سج سمر کے کھڑے چالیس ہزار کے میں پیچھے ہوں میرا نمبر کب لگے گا ان میں سے کسی کی سیلیکشن ہو جائے گی میں حضور کے بٹھانے کے لائے کہا میں حضور کو اپنی پشت پر نہیں بٹھا سکتا میں دس قابل ہی نہیں ہوں ایک سلائے کی نہیں ہوں اپنی آجزی میں روتا رہا میرے رب نے کہا جبریل چالیس ہزار کی صفحے چیر کر وہ جو شجر طوبہ کے نیچے بیٹھ کر یار کے انتظار میں رو رہا ہے اسے کہو مبارک ہو تیری قبولیت ہو گئی خدا بھی یار کے ہجر میں رونے والے کو پسند کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی ہجر میں رونے والے کو پسند کر آسموں سے سجا اسے لے کر آئے حضور اس براک پہ چلے اور آپ کو پتے جہاں جبریل ساتھ چھوڑ گئے اور ایک بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمائی تھی کہا کہ اگر میراج کی شب جبریل کی زیوہ میں ابو بکر ساتھ ہوتا خود جل جاتا یار کو تنہائی میں کبھی تنہا نہ مگر یار ساتھ ہوں تو مصطفی جبریل کو جلنے کیسے دیتے براک گیا صدرہ پر صدرہ مقام اور لا مقام کا حد فاصل بانڈری لائن بادر ہے نیچے مخلوق اس سے آگے پھر خالق کی لا مقام کی صدرہ سے آگے حضور قدم نکالا تو نیچے مخلوق ساری مردہ ہو گئی توجہ ہے ساری مخلوق بے جان ہو گئی آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے حضور ہو کے بھی آگئے وہاں صدیان گزری یہاں لمحہ گزرا دلیل کنڈی ہلتی رہی پانی چلتا رہا بستر کی تپش برقرار رہی سنو تپش بی رکی پانی بی رکا کنڈی بی رکی حدیث میں ہے کہ چلتی رہی میں ارز کر رہا ہوں کہ رکی پانی بی رکا تپش بی رکی آپ پوچھیں گے کیسے جب حضور نے مقا سے قدم نکالا تو ساری کائنات کی جان نکل گئی کنڈی جہاں پہنچی تھی رکی پانی جہاں تک پہنچا رکا تپش آٹھ ڈگری سینڈی گری تک تک تھی مثلا رک گئی کیونکہ ساری جان کائنات کی رکی ہوئی ہے اب دیکھنے والا رکی ہوئی کنڈی بستر اور پانی کیسے دیکھتا اس کی جان بھی تو مصطفی ہے نا اس کی اپنی نکلی پڑی دیکھنے والا رکی کیسے دیکھتا سب کی یک لخت نکل گئی ہر شہر رکی اس لئے رکی ہوئی کنڈی کسی کو نظر نہ آئی حضور قدم رکھا جہان میں جان آئی کنڈی میں بھی آئی دیکھنے والے میں بھی آئی اب اس نے آنکھ کھولی تو کنڈی ہل رہی تھی کیونکہ جان جی واپس آگئی ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے ون نجم قسم ہے مصطفی آب کی کہ آپ اصل ایک کائنات رب نے فرما مصطفی قسم ہے آپ کی کہ میراج کی شب اصل ایک کائنات خدا سے ملنے گئے اور جب اصل نکل گئی تو فرہ مرتع ہو گئی بتا چلا ساری کائنات کی زندگی محمد کے زندہ ہونے سے ہے آج آپ کی جان اس لیے برقرار ہے کہ مصطفی موجود ہمارا ہونا ان کے ہونے پر پھر آقا رف رف میں بیٹھے اللہ کے خاص نور کتنی بگیاں ہوتی ہیں کتنے گوڑے ہوتے آگے چار چار نور اللہ نے سفید رنگ بگی بنا کر مصطفی کے لیے بیجی چار نور حدیث میں آتا ہے حضور اس چار قسم کے نوروں کے درمیان بیٹھے اور وہ نوروں کی بگی حضور کو آگے لے گئے اب بگی میں دولہ اکانات بیٹھے وہاں تک گئے جہاں تک بگی جا سکتی تھی اب آگے وہ موڑ آگیا جسے موڑ نہیں توڑ ہی کہیں گے وہ گلی آگئی جسے گلی بھی نہیں کہہ سکتے ملاقات کی اب حضور سمہ دنہ کا فائل بن کر تنہا رب کے قریب ہوئے رب نے فرمایا سونیا اتھ چکے ہو رہا ہے کوئی نہیں علاقہ اس طرح ہے تک محبوب کوئی ایسی محسوس نہ ہوئے کہ رب نے فرما سمہ دنہ فتد اللہ ادھر سے مصطفیٰ قریب ہوئے پھر ادھر سے میں خود رب مصطفیٰ پھر کبھی وہ فائل کبھی میں فائل کبھی وہ فائل کبھی میں فائل پھر دوسرے کے قریب ہوتے رہے کتنے قریب ہو گئے فقان قاب قوسین قوسین دو کمانے یوں تجدو ایس طرح کر کے دو کمانا ملا کے دو کمانے ایسے ملے ترابر فرمائے سونیا انجد چونکہ سارے مل دینے انہوں سمجھ آ جانئے او ادنا اس سے بھی قریب ہو جا اس سے بھی قریب ہو گئے سنیے او ادنا سے پہلے حضور جب اتنا قریب ہوئے نا کہ پچھلی گلیوں میں تھوڑا تیز اب چونکہ ملاقات کی گلی تھی اور ملنی ہونی تھی تو رب نے فرمائے قف یا محمد صلی اللہ اللہ حدیث میں آتا ہے محبوب اب ٹھہر جا ان جلدی کی ذرا دیرے دیرے ذرا اسلا اسلا محبوب وہ جہاں جلدی تھی وہاں گزر گیا علاقہ ملاقات ہے قف محبوب ذرا ٹھہر جا اور باز میں لکھا ہے کہ اللہ نے کہ کف مکان کیا محمد مصطفیٰ اپنی جگہ پہ رکھ جائیں اپنے مکان میں رکھ جائیں پتا چلا لا مکان میں بھی ایک مکان ہے اور وہ مصطفیٰ کا مکان ہے صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ذرا دیرے دیرے ذرا ٹھہر ٹھہر کے کف کف وقف کہتے ہیں وقف ٹھہر نہ ٹھہر جاؤ محبوب اب ملنی کا وقت ہے اب ملنی کا وقت ہے تو دنیا میں جب دولہ دولہن کے بابے ملے تو وہ ملنی گلے میں پھول چمبیلی کے موتیے کے گلاب کے پھول گلے میں ڈال کے ملے محبوب یہاں نہ گلاب ہے نہ چمبیلی نہ موتیہ یہاں مخلوق ہے ہی نہیں یہ سر میں آؤ یہ آج محبوب آیا ہے اِنَّا رب کا یوصلی محبوب ٹھہر جاؤ رب درودو کے گجرے لے کر آپ کا استقبال کر رہا درودو کے گجرے لے کر رب آپ کا استقبال کر رہا آئے ارے ملاد کے مہینے گلیوں میں نکلتے ہو جلوس لے کر آمد مصطفیٰ پر استقبال کرتے ہو کیا پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے رل کے پڑھو درود اج شرکار آگئے نبی کی آمد ادھر سے ادھر ہو تو گلیوں میں جلوس میں درود پڑھ کے استقبال استقبال درود کے ساتھ کرنا یہ سنت خدا ہے آپ کا رب درود کے گجرے لے کر استقبال کر اب توفہ ہے ملنی کا اب کیا ہے پولو گفٹ انٹرچینج ہونے لگا مبوب یار یار کے پاس آتا ہے تو کوئی توفہ لے گیا آتا اب اتنی دور سے آئے تو میرے لیے کیا لائے ارز کیا مولا میں او لے آیا جڑت تیرے کو لائے بولو جڑت تیرے کو لائے یہ حضور خالق نو کہہ رہے جڑت ہے نا اختیار رب نے توفہ منگیا کیا نہیں منگیا بولو تو صحیح رب وڈا گئے حضور کیوں منگیا اپنی سنت بنائی ست یار کلو یار میں مانگ لنہ تو امت ہی ہوگے سوچ نہیں کہ منگا کی نہ منگ رب نے حضور سے توفہ مانگا رب ارز کیا مولا بولا ہوں جو تیرے پاس نہیں مبو میں جبار کہار متکبر ذلجلال خالق مالک وہ کان سا توفہ جو میرے پاس نہیں ارز کیا تو جبار کہار متکبر ذلجلال رب آجز نہیں ہوتا اتحیات للہ و سلوات و تیبات اپنی بدنی مالی جسمانی روحانی ساری عبادتیں آجزی بنا کر تیری بارکہ میں توفہ بھی پتا چلا کائنات میں آجزی سے بڑا توفہ گوئی نہیں آجزی سے بڑا کوئی امریکہ سے آ جائے تو پہل زمین پر نہیں لگتے متکبر ہو جاتا ہے کسی کے پیچھے وزیراعظم نماز پڑھ لے وہ بھی چار دن تذکرے ہوتے کہ میرے پیچھے وزیراعظم نے نماز جنازہ پڑھ آپنا توجہ رکھنی ہے بات کی طرف تو چار دن تذکرے ہوتے ہیں دل میں بات آئی جاتی ہے رب نے فرما سوڑے ہاں امریکہ تو آئے دے پیر نہیں تھے لگ دے تو سیدھے اوٹھوں آئے جتھے آئے تک آئے ہی کوئی نہیں پھر بھی آجزی بن کے آئے ہو اور وزیراعظم نماز پڑھ لے تو چار دن بعد چلتی ہے میں وہ امام ہوں جس کے بیچے وزیراعظم نے اپنا نماز جنازہ پڑھا اب ہوا یہ رب نے فرما محبوب سوالاک نبیوں نے آپ کے پیچھے ابھی ابھی نماز پڑھی اور آپ پرکٹیکلی امام الانبیاء بن کے تشریف لائے پھر بھی آجزی بن کے آئے رب نوزور دی آجزی بڑی چنگی لگی رب نے فرمایا السلام علیکہ ایہا نبی سوڑے آج میرا جی کر دے میں رب ہو کہ تیری آجز سلام کر پتا چلا سلام تھی اس کو ملتی ہے متقبر اُنا سے رکھ دیا جاتا جو ٹہنی اکڑی ہو لوگ کاٹ کر جلا کر سوا بڑا دیتے ہیں اور جو ٹہنی چکی ہو پھلوں سے لدی ہو رب نے فرمی مصطفیٰ آج میرا چی کرتا ہے میں رب ہو کے تری آزی کو سلام کر کلنٹن پاکستان آیا تھا اکیس توپو کی سلام دی گئی تھی فوج نے سلام دی تھی بولو دی تھی کہ نہیں بولی یہ بڑا کسی ملک کا صدر آجا ہے آپ کی فوج سلام دی تھی ہے کہ نہیں بولو پتا چلا کہ بڑے مہمان تی استقبال میں سلامی ہو دی رب نے فرمائے سونے بڑا مہمان آیا آج اتھے فوج دیا کوئی لڑا سلامی دے توپا ہی کوئی لڑی سلامی دے میں اب ہو کہ محمد کو سلامی دیتا اور یہ رسمی سلام نہیں تھا میں دلیل دے دوں شاید کسی کے زیر میں آئے کہ جیسے ملاقاتی سلام ہوتا یہ وہ سلام ہے نہیں ملاقاتی سلام کا اصول ہے پہلے سلام ہوتا ہے پھر کلام ہوتا شریعت کیا کہتی یہ پہلے کلام کرو یا پہلے سلام بولو تو صحیح جنہ دمہ شریعت دیتی یہ سانو وہ پہلے کلام کر رہے محبوب تو نیڑے پھر میں نیڑے پھر کیا لائے ہو پھر پیش ہوا پھر سارا ہو گئے پھر کہا سلام علی کا یہ ہے قریب تر مصطفہ آپ پر میرا سلام یہ سلام رسمی ملاقاتی نہیں تھا اس لیے کہ یہ کلام کے بعد آ رہا ہے یہ مصطفہ کے لیے نبی کی آجزی کو سلامی ہے رب نے سلام دیا اور حضور نے کیا عرض کیا مولا وہ موسی تھے جو پتھر کے پہاڑ پر آ کر امت بھول گئے تھے اور ہر بار کہتے تھے رب آر نی میں دیکھنے آیا ہوں آر نانی کہتے تھے کہ ہم دیکھنے آئے ستر سات لاکے بھی بھول گئے تھے ستر سات لاکے بھی نہیں کہا مولا ہم سب دیکھنے آئے رب آل نہیں واحد ہے میں دیکھنے آئے مگر قربان جائے جب آمینہ کے لال پر رب نے سلام بڑھا حضور نے ارز کیا مولا سلام علینا والا عباد اللہ صالحین تنہا مجھ پر سلام نہ پڑھ میری پتر کے بہاڑ پر موسی بے ہوش ہو گئے کام بھول گئے اور مکمل پورا قرآن پڑھ دیکھ لیں واحد کسی کا توب تو علیق میں توبہ کرتا آخر تک خرم موسی شایہ کا موسی بے ہوش ہو گئے ہوش آیا سم معفا کا توب تو علیق توب نہ نہیں کہ ہم توب کرتے توب تو علیق میں توب کرتا ہوں آرے نیس لے کر توب تو تک میں توب کرتا ہوں میں مانگتا ہوں میں دیدار کرنا چاہتا ہوں مجھے دیکھا ستر سات لائے تھے ان کا بھی ذکر نہیں حضور وہاں گئے جہاں یاد بھی کوئی نہیں رہ سکتا مگر قربان کے نیکوں پر بھی سلام بیج میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں حضرین آپ بیٹے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں نراز نہیں ہونا کیمرے کے ادھر والے اگر گناہ گار ہوں اور ادھر والے نیک ہوں میں ایک مثال دے رہا ہوں تو اب ایک طرف گناہ گار ایک طرف نیک اکھار اب بتائیے میرے آقا جب گناہ گار وں کے درمیان بیٹھ جائے تو نیک الگ ہو گئے بولیے ہو گئے کہ نہیں جب کہا والا عباد اللہ میری امت کے صالحین پر بھی سلام بیج سلام کو الگ کر کے سلام علی اب ہم پر سلام بیج نا سیخ جمع امت کے نیک پر علاق اور ہم پر اب جب نیک نکل گئے اندر سے تو پیچھے گناہ گار اور گناہ گار کو کھا کر کے اپنے ساتھ کہا ہم پر سلام بیج پتا چلا گناہ گار کو مصطفیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا نیکو کو ادھر کر کہا مولا نیک تیرے گناہ گار میرے ان پر سلام بیج تو اور ان پر بیج میرے وسیلے سے ان پر بیج میرے ہم پر سلام بیج کیونکہ ان میں میں بیٹا ہوں تاہی رب کہندہ اگر سارے نیکو ہو جانے تو میں دنیا ہی بدل دے حدیث خدس اگر سارے نیکو ہو جائیں تو میں دنیا بدل دوں ایسے لاؤں جو گناہ کریں اور پھر روئیں اور پھر توبہ کریں اور مجھے منائیں اور جب منائیں گے تو یار کے وسیلے سے منائیں گے پھر اس وسیلے کو سلامت رکھنا اس لئے کہا سلام علی والا عباد اللہ واب فاصل ہے واب فاصل سے کہا یہ جو فاصل کے ساتھ نیک ہے ان پر تو درک سلام بیج گناہ گاروں ور میرے سمیت بیج ان میں میں بیتا ہوں پتا چلا گناہ گاروں گناہ کر کے جھٹے نہ رہنا معفی ضرور ماننا مگر امید رکھنا محمد کے وسیلے سے بخش ہو جائے جس کا کوئی نہ بنے اس کے محمد والی حضور نے فرمی جس کا کوئی والی نہیں اس کا مصطفی والی اس کا محبوب والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستان زیعت شام یہ سفر میراج حصل میں سفر محبت ہے سفر اعتدار ہے بات ختم ہو گئی لیکن پیغام سن لیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ظلح علی مدد ظلح علی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات اصل میں بنائی اس لئے ہے کہ تمہیں اپنے محبوب سے آشنائی کروا دا تمہیں پہچان ہو جائے کہ میرے محبوب کا مقام اور مقام کیا ہے مقام یہ ہے کہ میراج کی شب تین وجو سے بلایا گیا تھا ایک یہ تھا کہ مصطفیٰ آپ کو تنہائی میں بلا کے خدا دیکھے ایک آپ کو دیکھو اور دوسرا آپ مجھے دیکھیں بولیے آپ مجھے دیکھیں یہ دو باتیں تو سنتے رہے آپ تیسری بات اگر نہیں سنی دعا سن لیں تیسری وجہ بلانے کی یہ تھی رب کہتا ہے کہ میں اتنا حسین ہوں کہ حسین کو کبھی خیال آئی جاتا ہے میں خود کو دیکھو کتنا حسین ہوں تو خود کو کے حدیث حضور کہتے ہیں میں رب کے جلوے کا شیشہ ہوں حضور کہتے ہیں رب نے میراج کی شب مجھے آئینہ بنا کر سامنے کھڑا کیا اور مجھ میں اتر کر خود کو خود خدا نے دیکھ جب رب نے خود کو تک نہ ہو تو محمد کے آئینے میں دیکھتا ہے اس لئے پتا چلا کہ جس نے خدا کو تک نہ ہو وہ آئینہ مصطفیٰ میں دیکھے اس لئے حضرت موسیٰ سے کہا تھا لانترانی ابھی تو نہیں دیکھ سکتا مگر نو دعائیں سبھال لیں اور پنتالیس نمازیں بہانہ بنایا ڈیلیٹ کرنے کا اور نو بار حضور رب سے بہانے سے کم کروانے جاتے رب بھی کٹھی ساری نہیں کرتا پانچ پانچ کر کے کرتا رہا تاکہ ہر بار میں آئینہ حسن مصطفیٰ میں اترتا جاؤں اور موسیٰ ہر بار آئینہ مصطفیٰ میں خدا کو دیکھتے جائے جاؤں تو جب موسیٰ کا رب کا تیدار آئینہ مصطفیٰ میں ہے تو امتی کو کیسے حق ملا کہ وہ ڈریکٹ دیکھنے کی جورت کرے ڈریکٹ تو موسیٰ نہیں دیکھ سکے جب خدا کو تک نہ ہو تو حسن مصطفیٰ میں دیکھو اس لیے تحریک منحاج القرآن ہر بات کا انڈ نبی کی محبت آقا کے حضور کے دیدار پر کرتی ہے کہ لوگو آؤ رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ایک مسئلہ ایک واسطہ اللہ قددار کے لیے ایک ذات ہے اور وہ ذات مصطفیٰ ہے اس لیے کسی نے کہا کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے کوئی کہتا ہے سر ارش اولا رہتا ہے ہم فقیروں کا عقیدہ ہے چھپا رہتا ہے اللہ سن کر سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے دوستان عزیت شام بڑی جو بات ہو گئی ساری سوال کسی نے بیجا ہے کہ حضور نے اقصہ میں کون سی نماز پڑھائی تھی نماز تو واپسی پہ ملی تھی بولیے نماز تو واپسی میں ملی تھی یاد رکھ لیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم پر چھے نماز فرض ہمارے لئے کتنی تھی اچھا بول سڑو حضی ہوتے تو بھی تنگ حضور پر کتنی تھی بولو چھے چونکہ سوال سائل کے سوال کا چھٹی کا ذکر نہیں اس لئے سوال پورا نہیں میرے آقا ساری زندگی تحجب بطور واجب پڑھ دے اور وہ وقت بھی تحجد کا تھا اور تحجد کے لئے عشاء قبض سونا بھی لازم ہے اس لئے عشاء قبض سولایا اور پھر تحجد کو پڑھایا اور انبیاء کو ساتھ ملا دوستان ازیت شام آئیے ہم بھی سن کر محضوظ ہوں لیکن اس محضوظیت کو صرف اپنی ذات تک نہ رکھیں حضور کی میراج اللہ تک جانا ہے ہماری میراج مصطفیٰ کے قدم تک جانا ہے تیری میراج کہ تُو لوہ کلم تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا ارحاس بھی اقل میں نہیں آتا موجزہ بھی بولو اقل میں نہیں آتا اور پھر تیسری نعمت جو جس کو قرامت کا نام دیا گیا اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمات سمجھ نہیں آتا کہ داتا گھنج بخش لی حجویری کے جوتے کیسے اڑے تھے اور ہندو کے سر پہ کیسے لگے تھے تیسری عطا قرامت ہوتی ہے اور چوتھا جو قصبی عمل جو حرام وہ وہ استدراج ہے استدراج کہتے ہیں جادو گر کے جادو کو جادو بھی اکل میں نہیں آتا لیکن یاد رکھ لیں جادو زمین پر چل سکتا ہے آسمان پر نہیں حبیب ورحمان یمنی نے اسی لیے کہا تھا کہ تم مجھے نبی کے چاند کے ٹکڑے کرنے کو جادو نہ سنا ہو جادو میں جانتا ہوں وہ